میرے سوال یہ ہے حضور کے اسلام کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں لیکن جو مرد ہے اس کو علاؤ ہے وہ غیر مسلم سے شادی کر لے لیکن جو عورت ہے اس سے علاؤ نہیں ہے غیر کس سے غیر نون مسلم سے عورت کو ہے نہیں ہے مرد کو علاؤ ہے لیکن عورت کو نہیں ہے آپ تو مرد ہیں آپ کو کافی کلٹ جی جی حضور بات یہ ہے کہ مرد جو ہے عموماً ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو عورت کے انفلنس میں آجاتے ہیں اور ہلتے نہیں میں جانتا ہوں ایسے مردوں کو ایک مثلا ایک عورت ہے اس نے ایک شیعہ عورت سے شادی کی پولیس آفیسر ہیں پاکستان میں بڑے اچھے عورتے پہ ہیں ٹھیک ہے لیکن اس شیعہ عورت نے ان کو اتنا دبایا کہ وہ احمدی تیشور پہٹھے ہیں اصل مقصد یہ ہے اجازت جو دی جات دی اسلام نے بھی اجازت دی حضور مسلم علیہ السلام نے بھی لکھا ہے یہ کہ مرد جو ہے وہ کیونکہ اپنے انفلنس میں لا سکتا ہے عورت کو اور جو اولاد پیدا ہوگی اس کو اپنے زیرے اثرہ کے احمدی رکھ سکتا ہے یا مسلمان رکھ سکتا ہے اس لیے اگر وہ غیر مذہب سے مسلمان شادی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر عورت کرے گی تو دوسری گھر میں جا کے وہ اسی رنگ میں ہو جائے گی پھر اولاد جو ہے وہ نسل اس کا مطلب ہے اس عورت کی جو مسلمان عورت تھی اس کی جو نسل آئندہ وہ ختم ہو جائے گی یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے نہیں اجازت ملتی ٹھیک شساک اللہ